نماز وہ پڑھو جو قبول ہو جائے اور نماز قبول وہ ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی صلو کمہ رائی تمونی اصلی صحیح بخاری کی روایت ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کان اذا قام الی الصلاة کببر جب نماز کے لئے اللہ اکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا چاہتے تو کہتے اللہ اکبر ورفع یدیہ حزو من کی بھئی اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا قَبَّرَ لِلْرُّكُوعِ جب رکوع کری اللہ اکبر کہتے رفع یدیہ حزو من کی بھئی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھانا چاہتے رفع یدیہ حزو من کی بھئی دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا قَانَ مِنَ الرَّكَعْتَيْنِ جب دو رکتوں کے بعد تیسی رکت کے لئے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو کیا کرتے رفع یدیہ حزو من کی بھئی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے اور پہلی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہتے سُمَّ يَشُدُّ بِهِمَ عَلَى صَدْرِ اپنے دونوں ہاتھوں کو صدری کس میں بانتے صدر کس کو کہتے ہیں آپ پر بھی پڑے ہوئے ہیں سب لوگ اتنا کامن لفظ ہے صدر کس کو کہتے ہیں سینے کو اور سینہ کہا ہے ہاتھ کے اشارے سے نہیں اس کو بیان بھی تو کیا جا سکتا نا سینہ کس کو کہتے ہیں آج کل تُو کے خاصے ملٹی پرپس آگئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کسی نا نیچے بھی چلا گیا ہو ہو سکتا ہے نا ایک شخص زندگی نماز پڑھتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی اور سلسطہ صحیحہ کی روایت غور سے سنیے گا اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّ سِتِّينَ سَنَا ایک انسان ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب میں نکلائے اٹھ مینز کی اس کی عمر ستر سال ہے کیونکہ دس سال کی عمر میں اس نے نماز پیمار کھانی ہے نا اگر نہیں پڑھتا تو قیامت کا دن ہوگا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاتٌ ساٹھ سال نماز پڑھی لیکن قیامت کا دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی بڑی خوف نک بات ہے کیا ہوگا کیا اس نے وضو نہیں کیا لَا صَلَاتَ لِمَنْ لَمْ يَقَرَ بِثَاتِحَةِ الْكِتَابِ سورة الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی کیا اس نے سورة الفاتحہ نہیں پڑھی کیا وہ نماز میں کھڑا ہوگی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا نہیں وہاں لفظ کیا ہے لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ شاید کہ اس نے رکوع صحیح کیا سجدہ صحیح نہیں کیا سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا کیا بنے گا اس انسان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں اگر دو سو دس روایتیں ایک چیز پہ آ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے ایک ایمان قبول کرنے والا شخص جب یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا تو پھر نماز کس کے لئے پڑھ رہا ہے وہ آخر کس کے لئے اس رب نے تو قبول کرنی ہے وہ نماز جو اپنے پیغمبر کو سکھ رائی اس لئے جو مسجد میں آجائے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں جو نہیں آئے ان کو مسجد میں لانے کی ہم گزارش کرتے ہیں اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے اگر کتابیں کھولتے ہیں تو کتابیں بول کے کہتی ہیں ایسا انسان جو نماز پڑھتا ہی نہیں جو نماز کہتا ہے ضروری نہیں ہے یہ کون سے فرض ہے یہ تو بھوکے لوگ پڑھتے ہیں جن کو کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ رور اللہ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے مجھے کیا نماز کی ضرورت ہے تو کتابیں بول کے کہتی ہیں جو معاند ہیں کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں ضرورت ہی نہیں تو کافر ہو جاتا ہے اور ایسا انسان اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو ایسے انسان کے بارے میں کتابیں کیا کہتی ہیں لا یغسل اس کا غسل کی ضرورت نہیں ہے ولا یکفن اس کو کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے ولا یصلا علی اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ولا یدعالہ بالمغفرہ اس کے بخشش کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے